36 گھر سے آ رہی ہے بلاسپور کے پنڈاری گاؤں کے درد اور موت کی نزبندی کا سچ سامنے لائیا ہے نیوز 24 نیوز 24 سمواد آتا گوون سنگھ نے کیا اس پنڈاری گاؤں کا دورہ جہاں چار دن پہلے نزبندی شیور میں آپریشن کے دوران تیرا مہلائے موت کا شکار ہو گئی ہم آپ کو اسی گاؤں کی کچھ تصویریں بھی دکھائیں گے لوگوں کا وہ درد دکھا رہے ہیں ایک تصویر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں جو شاید ہی کبھی بھر پائے آج کانگریس اپا دیکش راہل گاندی بھی اس گاؤں میں آنے والے ہیں راہل کچھ ہی دیر میں گاؤں پہنچیں گے نیوز 24 سمباداتا گوون سنگھ ملاسپور کے اس پنڈاری گاؤں پہنچے اور وہاں کی حقیقت جاننے کی کوشش کی اس وقت بڑی کبر یہ کہ کانگریس اپا دیکش راہل گاندی ملاسپور پہنچ چکے ہیں راہل گاندی رباوتوں سے ملیں گے اور پیڑتوں کے پرجنوں سے ملاقات کریں گے چار دن پہلے کیندری پریوار نیوجن کارکرم میں نزبندی شبر کے دوران محس ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے سرکاری لکش کو حاصل کرنے کے لیے چھے گھنٹے میں تیراسی نزبندیاں کر دی گئی تھی اس میں تیرا محلاؤں کی موت ہو گئی کئی کے ستیہ بھی بھی خراب ہے اور یہ جو بچہ آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں دراصل یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں اس شبر میں آپریشن کے دوران اس کی موت ہو گئی اس بچے کی موسی ہے جو اسے گھوڈ میں لیے ہوئے ہیں اس بچے کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہیں تیرا محلاؤں کی موت ہوئی تھی اس نزبندی شبر کے دوران بہت سی محلاؤں ابھی بھی بلاسپور اور چھتیز گڑھ کے اسپتالوں میں زندگی اور موت سے جوج رہی ہیں اور خبر اس طرح کی بھی ہے جو دوا دی گئی ان محلاؤں کو اس میں چوہے مارنے کی دوا بھی ملی تھی کیونکہ انہیں جو دوا دی گئی وہ سپرو پروکسن تھی اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں جنگ فاسفائیڈ ملا تھا جو چوہے مارنے کی دوا میں ملایا جاتا ہے نیوز 24 سموادہ تھا گوون سنگھ بلاسپور پہنچے اس گاؤں کا جائزہ لیا ان پیلتوں سے اور پربابتوں سے ملے جنہوں نے اپنوں کو کھو دیا ہے اور حقیقت جاننے کی کوشش کی واقعی اسپتالوں کے استطیق کیا ہے اور اس پوری گھٹنا کے بعد کانگریس اپاد دیکھش راہل گاندی بلاسپور پہنچے ہیں اور راہل گاندی اسپتالوں کا جائزہ بھی لیں گے اسپتال جائیں گے وہاں پربابتوں سے ملاقات کریں گے ان کا حال جانیں گے اور اس کے بعد راہل گاندی رائے پور بھی جائیں گے اس گھٹا کے فوراں بعد چھتیز گھڑ کے مکہ منتری رمن سنگھ بھی بلاسپور پہنچے تھے تو بلاسپور میں نزبندی ملا پرواہی معاملے میں اب تک تیرہ محلاؤں کی موت ہو چکی ہے اسپتال میں کیسے کیا گیا آپریشن کیسے ہوئی محلاؤں کی موت جائزہ لیہاں ہمارے سمباد داتا گوون سنگھ نے نزبندی کانڈ کے بعد پینڈاری کے اس آپریشن تھیٹر کو بھلے ہی مکہ دروازے سے سیل کر دیا گیا ہو لیکن ہم آپ کو اس آپریشن تھیٹر کو پیچھے سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی وہ آپریشن تھیٹر ہے جس میں شنیوار کو ساڑھے پانچ خنٹے میں تیرہ سی نزبندی آپریشن کیے گئے یہ جو گدے آپ دیکھ رہے ہیں جنہیں ایک کے اوپر ایک رکھا گیا ہے دھول چاٹتے انہی گدوں پر محلاؤں کو لٹا کر ایک کے بعد ایک ان کا آپریشن کیا گیا جس کے بعد ان کی جان پر بنائی کئی محلاؤں کی جان جا چکی ہے اور کئی محلاؤں ابھی بھی زندگی اور موت کے بیچ چھول رہی ہیں اور اس پورے کانڈ میں ابھی تک صرف ایک گرفتاری ہوئی ہے وہ گرفتاری انہی ڈاکٹر کی ہوئی ہے جن ڈاکٹر نے اس نصبندی کانڈ میں کو انجام دیا تھا اس نصبندی کے دوران تیراسی محلاؤں کے آپریشن کیے تھے جن کا سیدھا سیدھا آروپ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو اس پورے گھٹنا کرم میں وہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں اس کے پیچھے کئی اور پہلو بھی ذمہ دار ہیں تو آپ دیکھ رہے تھے گوبند سنگھ کی رپورٹ نیوز ٹوینڈی فور سمواد آتا جو کہ پنڈاری گاؤں پہنچے انہوں نے جائزہ لیا کس طرح سے نصبندی کی گئی تھی کن استطیوں میں نصبندی کی گئی تھی اور مانکوں کو تاک پر رکھ کر کی گئی تھی یہ نصبندیاں اسپطال میں کس طرح نصبندی میں لاپروائی ہوئی کیا ہے اسپطال میں صاف صفائی اور ویوستہ کا حال جائزہ لیا ہمارے سمواد آتا گوبند سنگھ نے اٹھ نومبر شنیوار کا دن نیمی چند جین صاحب کے اسی پرائیوٹ ہسپٹل میں لگا تھا ایک سرکاری کیمپ نصبندی کیمپ یا یوں کہیں کہ موت کا کیمپ ایسا کیمپ جس میں کئی بے قصور محلاؤں نے اپنی جان گوا دی آپ کو ہم بتاتے ہیں اس پورے اسپطال کا حال کیونکہ سوال اس اسپطال کی رکھ رکھاؤں کو لے کر بھی اٹھ رہے ہیں یہ اسپطال پچھلے کئی مہینوں سے بند پڑا ہوا ہے یہاں کسی طرح کے اپچار کی کوئی ویوستہ نہیں ہے اتنا بڑا کانڈ ہوا ہے چھتیس گھڑ میں نصبندی کانڈ اسے نام دیا جا رہا ہے کئی محلاؤں نے بے قصور محلاؤں نے اپنی جان گوا دی ہے باوجود اس کے یہ ریسیفشن ہے یہاں ابھی بھی کوئی ریسیب کرنے والا یہاں موجود نہیں ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسیفشن پوری طرح سے سونا پڑا ہوا ہے آئیے آگے کا حال جانے کی کوشش کرتے ہیں اس اسپطال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندگی کامبار پٹا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اسپطال کی کخش ہے یہ سونگرافی کخش ہے یہ پلاسٹر کخش ہے آگے اور دیکھ دیں آپ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیور اوٹی ہے یہاں ان محلاؤں کو رکھا جاتا ہے جن محلاؤں کا پرگننٹ محلاؤں جن کے آپریشن کیے جاتے ہیں تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسپطال میں بیوستہیں کافی است ویست ہیں یہ ایک سٹریچر پڑا ہوا ہے مہینوں سے دھول کھا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ پر گندگی دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریچر ہے جو مہینوں سے دھول کھا رہا ہے آئیے اب آپ کو اس جگہ پر لے چلتے ہیں جس کخش میں چتیس گڑ میں کو کھیات ہوئے نصبندی کانڈ کو انجام دیا گیا جی ہاں یہی وہ تھیاٹر ہے آپریشن تھیاٹر جسے ابھی سیل کر دیا گیا ہے اسی آپریشن تھیاٹر میں ساڑھے پانچ گھنٹے میں تیرہ سی آپریشن کیے گئے ایک ایک کر تیرہ سی آپریشن جن میں سے کئی محلاؤں کی جان چلی گئی ہے اور کئی محلائیں ابھی بھی زندگی اور موت کے بیچ چھول رہی ہیں تو کل ملا کر سوال کئی ہیں ویوہستہوں پر سوال اٹھ رہے ہیں ڈاکٹر کی لاپروہی کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں سسٹم کی کھامیوں کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اور سوال یہ بھی کیا اس نصبندی کانڈ کے پیچھے کھامیوں کا کوکٹیل ذمہ دار ہے سوال کئی ہیں لیکن ابھی بھی جواب کا انتظار ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ کا انتظار ہے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی ریپورٹ کا انتظار ہے کئی طرح کے انتظار ابھی اس کانڈ کے پیچھے کھلاسے کے پیچھے باقی ہیں جن کا انتظار ہمیں بھی کر رہا ہے اس کے بعد ہی صاف ہو پائے گا آخر نصبندی کانڈ کے پیچھے اصل ذمہ دار کون ہے